مارے شوہی صاحب بند سمر کے آگے وہاٹ ہے یہاں سے ایک سو پچیس کلو میٹر یہ چھوٹا کہیں گے اور یہ بڑا کہیں گے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے بھی صاحب رحمت اور صناعت کے ساتھ آج کا ولاہ کرتے ہیں جی شروع صبح کے ساتھ باجریں اور آج چودہ رمضان المبارک ہے اور بودھ کا دین ہے تو کام پہ آپ کو پتا ہے میں نے روٹین کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کی رمضان کی تو ہم جاتے ہیں صبح جلدی علیشان بھی اور ایک بندے کو بھیج دیا تھا کام پہ آج ہمارے پلانٹ بیموں کی بھرائی ہے تو میں خود نہیں گیا میں نے کہیں کام جانا تھا تو ابھی وہاں کا ارادہ کینسل کر دیا تھوڑی دیر کے لیے پہلے جہاں سے واک انڈ جاؤں گا اور واک انڈ میں واٹر ٹینک کی آر سی سی جو شٹرنگ ہم کر رہے تھے ہیں آر سی سی بھرائی ہوگی اس کی تھوڑا سا کام رہتا تھا تو جو دو بندے بھیج ہیں ان کے باس کا کام نہیں ہے تو آج مجھے خود جو ہے نا پہلے وہاں پہ جانا پڑا پڑے گا تو پہلے وہاں پہ جاؤں گا اور پھر کہیں جانا ہے مجھے خود جانا ہے ٹائم ہو رہا ہے سوائے ایک اور کام ہمارا ابھی ختم ہویا ہے ہاں جی میں تو آیا تھا کہ ایک سے دو گھنٹے تین گھنٹے لگا گے چلا جاؤں گا میں نے جانا تھا کوٹ فتی خان ضروری کام تھا دیکھ لیں یہ واٹر ٹینک کی شٹرنگ میں نے کی ہے اور یہ دیکھ لیں کتنا ہی میند طلب کام تھا واک انڈ سے کوٹ فتی خان تک کا رستہ ہے نا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا ڈیڑھ پہنے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سکون سے پہنچ جاتا ہے تو آپ تب تک یہ والے بیو اچھے اچھے سے دیکھیں اور میں تین سے چار گھنٹے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ ابھی میں گزر رہا ہوں فتی جنگ سے اور ابھی بھی میرا رستہ کام اس کام چوبی سے پچیس کلومیٹر باقی ہے یہ دیکھیں فتی جنگ لکھا ہوا ہے آئی لاو فتی جنگ ابھی رکھوں میں رستے میں یہ فتی جنگ کروس کار کے آگے پٹرول پامپ ہے یہاں برزور کی نماز ادا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفتغلی و حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سکھارا لنا حاضر و معبرنا لہو مکرنے و انہا الہ ربینا لنا نکالبون یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے بسحال ہے جہاں سے سیندیس کلومیٹر جنگ ہے ساٹھ کلومیٹر خوشحال گاڑ ہے تیتر کلومیٹر اور کوہٹ ہے یہاں سے ایک سو پچیس کلومیٹر یہ ٹائم ہو رہا ہے جی تین بج کے اور پینتالیس منٹر اور میں سوائے ایک بجے نکلا تھا واک اینڈ سے تو ابھی جو کورٹ فتی خان میں میرا کام تھا وہ میں نے پٹا کے فری ہو چکا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوٹ فتی خان آئے اور آپ کو بیل نہ دکھائیں کیونکہ کوئی بھی کبھی بھی سرچ کریں یوٹیوب پہ نیٹ پہ تو آپ جب بھی فتہ جنگی نسل کے بیلوں کو سرچ کریں گے میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے خوبصورت ترین خوبصورت ترین نسل ہے فتہ جنگی نسل جو کہ ہم نے گھر پالے ہوئے ہیں تو اسی نسل کے ریلیٹڈ جو نامی گرامی بیل ہوتے ہیں آپ میرے چینل پہ جائیں وزٹ کریں تو کتنی بل ریس پہ ہم گئے ہیں بیل دھوڑ کے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آج ہم اس بیلوں کی درتی جہاں سے نسلی بیل نکل کے جاتے ہیں یہاں پر ان کی نسل کو بڑھا جاتا ہے پھر ان کو پالا جاتا ہے پھر دھڑا کر اچھے پیسوں میں کروڑوں روپے مالیت کے یہاں سے بیل بکھتے ہیں تو چلے ایک دو دہروں کا میں وزٹ کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ چھوٹا سا دھیر ہے وہاں پہ میں آئے ہوں یہ بھائی ہیں یہاں پہ اسرحاللی کوم کیسے ٹھیک ہو خرید ہے یہ سب سے پہلا بیل اس نے کتنی عمر ہوئی چودہ پندرہ سار چودہ پندرہ مہینے سوری ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور نسلی چیزیں چیک کریں اور خوبصورتی میں بھی لازواب دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کا انہی مہینے کا اچھا انہیس مہینے کا واہ ماشاءاللہ اچھا ابھی دوندہ نہیں ہوا تو اگر اس کی قیمت پوچھے نہ تو بھائی اس کی کتنی قیمت ہوگی ساڑھے تین لاکھ روپیہ ساڑھے تین لاکھ روپیہ بھائی صاحب اب ہم آگے ہیں جیسے کارڈ ایرہ پہ یہ چیک کریں یہاں پر بہت زبردست اور چیمپین بولیں اسرحاللیکوم بھائی کیا لے ٹھیکو خریعت دان کھاو آنے ماشاءاللہ بجلی اس بیال کا نام بجلی اور بہت زیادہ ہے اس کے پاس جلسوں میں ٹائم ہے اب یہ شور کر رہا ہے تو شاید آپ کو آواز کے لیے اور سمجھ نہ آئے ماشاءاللہ کتنی پیاری چیزیں دیکھیں بول کا نام ہے کینگ اور یہ بھائی جان بڑا کینگ یہ آپ اس میں بھائی ہیں یا باب بیٹھا دونوں بھائی ہیں اچھا یہ چھوٹا کینگ ہے اور یہ بڑا کینگ ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی چیمپین بولیں زیاری سی بات ہے اتنی میند سے رکھا ہوا اردر چھوٹے بولجی اچھا یہ وہاں پہ جو بجلی شور کر رہا تھا اس کا بچہ یہ ہے چھوٹا بجلی اس کی کتنی عمر ہوگی اس کی تھوڑی ہوگی دس ایک سال کا بارہ چودہ مہینے چودہ پندرہ مہینے اچھا چودہ پندرہ مہینوں کا یہ بیال ہے ماشاءاللہ چھوڑا دس چیز ہے اور یہ اچھا یہ بھی بجلی کا بچہ ہے اچھا وہ بھی بجلی کا بچہ ہے اور یہ بھی بجلی کا بچہ ہے ماشاءاللہ اپنی نسل اپنے گھر میں یہاں اور یہ براہ نام گمنام اچھا یہ گمنام ہے اور یہ اچھا یہ واقعی شولے کا بیٹا ہے بھائی ہے شولے کا اچھا حالی میں تقریباً ایک بیل بکہ تھا اور وہ بکہ تھا میرے خیال میں ایک کروڑ شولہ کتنے کا بکہ تھا جی ڈیڑھ کروڑ کا ڈیڑھ کروڑ اپنی مالیت کا ایک بیل بکہ تھا شولہ کنگ شولہ اس کا نام ہے اور جیسے نام اس کا شولہ ہے اس طرح اس کی دوڑ بھی جو ہے اس کا یہ بھائی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی چھوٹے شولے کی حرکتیں بھی آپ دیکھ لیں مشاہد اور اس کمرے میں صرف چارہ کٹائی ہوتا ہے دیکھ لیں اگر بارش وگرہ بھی ہونا تو چارہ یہاں پر سٹور کر کے ایک دو دن کا سٹور کر کے نہ تو ٹنشن فری ہو جاتے ہیں لوگ یہاں کے اور یہاں پر ٹریکٹر اسلام علیکم بھائی کیا لے کی کوئی خرید اور ابھی ہم دیکھیں گے گائے وگرہ جدر باندھی ہے تو جاری سی بات ہے بیل ہے بینسے ہوں گی دودھ والی گائے وہ تیری خیر اچھا یہ جو ہم نے رکھا ہوئے بولی سیم وہی نہ سنے ادھر بھی ایک جدر جاؤ کتا نظر آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا یہ جو بیل بجلی تھا اس کی کوئی ہے یہاں پر بچی بگر آئے یا ماں دونوں دونوں بیٹی ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ جو بجلی بیل تھا بڑا تو اس کی بچی ہیں دونوں ہے نا اچھا دونوں بلکل سیم اپنے باپ کی طرح ان کا کلر ہے اور اس کے علاوہ یہ نسلی چیزیں ہیں دیکھ لیں انہی سے جو ہے نا ایسے بیل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں اور اتنی اچھی جو ہے نا مالیت کے بکتے بھی ہیں اور یہ چیزیں بھی دیکھیں یہ کتنی خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ بیڑیں اور یہ پتن بچڑی ہے میرے خیال میں نہیں نہیں یہ یہ بچڑی ہے نا اچھا یہ بچڑی ایک ساتھ میں کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک دسترخان پہ اور یہاں پہ بیلوں کو دودھ دینے والی بینسیں اور گائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بھائی ابھی چارہ ڈال رہے ہیں اپنی ڈیوٹی جو ہے نا وہ سر انجام دیتے ہوئے ماشاءاللہ آپ ہیں کہ در کے ہم سعی وال کے اچھا سعی وال کی گائے جو ہے نا وہ بڑی مشہورین میں سے یہ نسل وہی ہے نہیں اچھا یہ کونسی جرسی ہے یا اچھا بلائٹی پیور اچھا اچھا تو گائے بھی اپنے سعی وال سے لے گئے آتے ہیں نا جا رہے ہیں اچھا یہ بھی اچھی اچھی نسل ہے بڑا اچھا لگا یہاں پر آ کے کیونکہ یہ ہماری ثقافت ہے نا اور جنوار پالنا ویسی بھی آپ کو بتا ہے کتنا اچھا کام ہے تو یہ اس وقت میں موجود ہوں کوٹ فتح خان میں اگر کسی نے نام سنا ہے نہیں سنا تو یوٹیوب پہ سرچ بھی کر لیں نواب پرنس بھی بولتے ہیں نواب ملک محمد عطا جو کہ 84 84 جو انا گاؤں کے مالک تھے ابھی وفات پا چکے تو ان کا ڈیرہ بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا دور ہے میں ابھی وہاں پہ نہیں جا رہا کیونکہ میں ابھی گاؤں کی طرح واپس لوٹنا ہے تو بہت زیادہ میں لیٹ ہو جاؤں گا کوٹ فتح خان سے اسلام آباد 68 کلومیٹر اور ترنول پچاس موٹروے بیالیس اور فتح جنگ یہاں سے بیس کلومیٹر آگے ہیں الحمدللہ جی عشاء کی نماز ندا کر کے حادثوں کے نماز ترابی بھی اور ابھی میں آیا ہوں اپنے جنواروں کے پاس تو میں نے آپ کو دھن کو جو جنوار دیکھا ہے تنین اصل کہ یہ بھی الحمدللہ تنین اصل ہے وہ الگ بات ہے کہ جو چیمپئن پول ہوتے ہیں بڑے بڑے جو لوگ جیس ڈیریبی میں کہا تھا وہ سردار تیگ ترسکی ٹھیک ہے سردار مطلب نام ہی دیکھ لیں تو وہ کہاں اور ہم کہاں بیسے ایک بات کر رہا ہوں لوگوں کے پاس بڑی اچھی اچھی نسل کے ایکسپنسف بیال ہوتے ہیں ان سے پھر جانا ان کی نسل جانا آکے بڑھاتے ہیں تو ہماری تو وہاں تک رسائی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اتنی اچھی نسل کی نشنمہ کے لئے مطلب بیال تو نہیں ملتے نسل کے لئے پھر بھی ہمارے گھر میں بھی ہیں جنوار تو ایک بیال ہم نے بیس دیا تھا یہ اکلوتا بیال ہے ہمارا ابھی میں پہنچنے والا ہوں اپنے کھیتوں میں سکریپن پہنچ چکا میں کیوں آیا ہوں ابھی پہنچ کے آپ کو بتاتا ہوں اور ٹائم ہو رہا ہے پہنے دس بجے گا بارش وائیسہ بند سمر کے آگیا یہ دیکھ رہے ہیں نا میں نے واپس گار کو بھی جانا ہے تو سب سے پہلے میرے کتوں کے ریاکشن چیک کیجئے گا بسم اللہ تیری خیر ابھی میں پہنچ کیوں اپنے کھیت میں اور میں کیوں آیا ہوں ہمارے جہاں پر ایک کتہ ہے اور ایک کتی ہے تو ان کو روٹی ڈالنے کے لئے میں ہاں جی یہ دیکھیں گا اے یہ دیکھیں یہ کتہ ہم نے کسی سے لیا ہے اپنے کزنز ہیں ان سے لیا ہے اے نا دیکھنا آپ کیوں کیوں ہے بھا اے نا 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 آرام نا نا وہ کھل گئی ہے چلے ویسے بھی ان کو کھولنا ہے میں نے کتی تو کھل گئی کتے کو کھولتے ہیں ابھی وہ تو لڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ کتہ ہم نے کسی سے لیا ہے ٹھیک ہے تو ایک کتی اور ایک کتہ یہاں پہ اور دو کتے گھر میں ٹھیک ہے یہ اندازہ رگھا لیں میں ہوں ان کو روٹی ڈالنے کے لئے سپیشل یہ دیکھنے دیں جی ڈرڈڈر کے میں نے کتے کو کھول دیا لیکن رسی کے سمیتھ کھول ہے گردن سے مجھے آتنی لگانے دے رہا تھا لڑنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ دیکھنے بہت زیادہ بھوک ہے وہ تو کھا لے نا جی اور ادھر کتی اس کو ایک نوٹی میں نے ڈالی تھی تو اس کو بہت ہے یہ کتہ بھی ہے لیکن کتی کا مال ہے وہ دیکھو اس کے کام جہاں تک میں اسے آواز لگا کے لے کے جاؤں کو نا یہ جائے گی ابھی میں نکنے لگا ہوں گھر کی طرف اور یہ یہاں تو میرے پیچھے چلے جائیں گے اللہ خیر ہی کرے روکوں گا اگر رکے تو ہٹو جلو جلو یار یہ تو میرے پیچھے جا رہے ہیں یہ دیکھو یار یہ تو میرے پیچھے جا رہے ہیں لے بھائی اب کیا کروں ان کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے نہ کہ میرے ساتھ جانا میں نے بہت کوشش کی جانے کی لیکن یہ مجھے جانے نہیں دے رہے تو یہ دیکھیں کتے کو بالکل عرضی سے میں نے بان دیا وہ یہ تھوڑا سا زور دے گا تو یہ کھل جائے گی رسی میرے جانے کے بعد ابھی میں ادھر سے آگے ہوں جی اور یہ دیکھنے بھی ورزی ہوتی ہے اس کتے میں وفا اگر اس کو انسان صحیح پیار سے رکھے نا ٹائم سے روٹی ڈالے اس کے ساتھ پیار کرے تو یہ بہت وفادار چیز ہے اگر گوثہ ہے نا یقین مانے اس کی طرف یہ ایسے بھونگتے ہیں جیسے ابھی یہ اس کو کاٹیں گے تو ویورس یہ لائٹ جو ہے نا میری مسئلہ کر رہی ہے تو ابھی مجھے ٹارچ جو ہے نا وہ ہاتھ میں پکڑنا پڑے گی نوبیل کو جیب میں ڈال کے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اچھے لگنے کی صورت میں ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے نا تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے کل ایک اور بھی علاقے ساتھ اللہ حافظ